مسجد خندق فتح مساجد یا سبا مساجد سات مساجد یا سبا یہ مسجد سبا عربی میں سات کو کہتے ہیں یہ مدینہ المنورہ میں سات چھوٹی اور اکثر دیکھی جانے والی مساجد کا ایک کمپلیکس ہے ان کی لوکیشن ماؤنٹ سالے جو آج کا سبا مساجد کے نام سے بھی جانی جاتی ہے ان سات مساجد کا نام ہے فتح ماسک السلمان ماسک فارسی ماسک ابو بکر الصدیق ماسک حضرت عمر بن الخطاب ماسک حضرت سعید بن معاذ ماسک حضرت علی بن ابی طالب ماسک اور حضرت فاطمہ الزہرہ ماسک تو جو فتح مساجد ہے یہ سب سے بڑی مسجد ہے اور روایت ہے کہ اس مسجد کا نام فتح کے نام سے اس لیے رکھا گیا کیونکہ جنگ خندق کے دوران نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہاں پر نماز پڑھی اور یہ جنگ مسلمانوں کی فتح پر ختم ہوئی اور ٹھیک یہ وہی جگہ ہے جہاں پر غزوہ خندق ہوئی تھی سال چھے سو ستائیس میں یہ رونما ہوئی تھی یہ جنگ اور یہ یسرب یعنی موجودہ مدینہ کے مسلمانوں کا جو عرب اور یہودی قبائل سے ستائیس دن طویل دفاع تھا یہود اور کفار کے پاس تھے لگ بھگ دس ہزار فوجی اور چھے سو گھوڑے اور کچھ اونٹ بھی جبکہ مدینہ کے محافظوں کی تعداد تین ہزار تھی اور مدینہ کے محافظوں کی قیادت جو ہے جو لیڈ کر رہے تھے وہ حضرت پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کر رہے تھے اور حضرت سلمان فارسی کی تجویز پر ایک خندق کھو دی گئی یہاں پہ تو اس طرح کفار اور یہود کے گھوڑے جو ان کے اونٹ بھی تھے ان کا مطلب کاروان کو بیکار کر دیا گیا اور یہ جنگ کافی حکمت عملی سے لڑی گئی جس میں مسلمانوں نے بہت کم جانی نقصان اٹھاتے ہوئے اپنی حکمت عملی کے ساتھ اپنے دشمنوں پر قابو پا لیا مسلمانوں کو شکست دینے کی کوشش ناکام ہوئی اور اسلام اس خطے میں اور اثر انداز ہو گیا اس کے نتیجے میں مسلم فوج نے جو ان کا قبیلہ تھا بنو کریتا کے علاقے کا محاصرہ کر لیا اور ان کے ہتھیار ڈال دیئے اس شکست کی وجہ سے مکہ والوں کو اپنی تجارت اور بہت سارا وقار کھونا پڑا اس جنگ کی وجہ سے اس جنگ کی وجہ سے مدینہ کو حملے سے مطلب یہ جنگ ہوئی کیوں تھی کیونکہ اس کا مقصد تھا مدینہ جو سٹی تھا مدینہ المنورہ اس کو حملے سے بچانا تھا مدینہ 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 بہت سارا مدینہ مدینہ بہت سارا